کرتا ہے جہاں پہ یومن یونیورسل ویلیوز کی سپورٹ نہ ہو وہ شیلف لائف اس کی کم ہوتی ہے اسی طرح ہم بالوستان کے دہشت گردوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شیلف لائف کم ہے اور بلکہ اس واقعے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وارٹر شیڈ مومنٹ ہے یہ ان کے خاتمے کی ابتداء ہو ایک معاشرے کی ایک سٹیٹ کی جو ڈیٹرمنیشن چاہیے دیکھیں ان آرمڈ سٹیزن اگر کوئی کسی سڑک پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے آئینی اور قانونی فرض جو ریاست کے آئے وہ اس کا تعفض ہوں ہمارے بہت سارے دوست اس بحث پہ انجھے ہوئے ہیں کہ پروسیجر رائٹس کچھ لوگوں کی وائلیٹ ہوتی یا نہیں ہوتی ہے ہم کسی کی یومن رائٹس وائلیشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن جب آپ کانفلکٹ زون بنا دیتے ہیں آپ جنگزدہ علاقہ بنا دیتے ہیں تو وہاں پر ایڈمنیسٹریٹیو ریسپونس بعض اوقات سخت ہوتے ہیں اور بعض اوقات نارمل روٹین کے ہوتے ہیں ہم یہ ریالائز کر رہے ہیں کہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اب یہ کنفیوجن دھر ہونی چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف ایک ڈیٹرمنٹ ایکشن جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے وہ نظر آنا چاہیے کتن کوئی ایک بھی بے گناہ اور معصوم فرد چاہے وہ کسی اتنی سی کیسے اب کل سے میں سن رہا ہوں کہ جی پنجابیوں کے کچھ شک نہیں اس میں بہت ساہی ایک ساریت پنجاب کے صوبے کی تھی مگر ملک زہیر محمد اسنی وہ بلوچ ہیں یہاں پہ ان بلوچوں کو ان پشتونوں کو ان سندھیوں کو جو ریاست پاکستان کے ساتھ ایسوسیائٹر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاؤ رہا ہے یہ اعلان جنگ پنجاب کے خلاف نہیں پاکستان کے خلاف ہے لہٰذا اس کو پنجابی بلوچ یا نان پشتون بلوچ اس تناظر میں اگر دیکھیں گے مزید اس فیوجن کو ایڈ کریں آپ تمام دوستوں سے انٹلیجنشیا سے کیا کہتے ہیں میڈیا سے اکڈیمیا سے ہماری درخواست ہے کہ جس جس نے سنجیدہ بحث کو اس میں حصہ لینا ہے وہ آئیں اور تجاویز بہت ساری نکتہ چینی ہم نے سنی ہے ہوتی آ رہی ہے نکتہ چینی سے بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ صرف ایک دوسرے کو تانہ زنی کے زمرے میں آکے رکھ جاتی ہے اور جو کنسٹرکٹیو پریٹیسزم ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے جہاں کنسٹرکٹیو پریٹیسزم ہوگی ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے باقی شہری بلوچستان کے باقی شہری وہ آئیں ہمیں بتائیں اور تجاویز دیں کہ ہم اس مسئلے میں کیا لاعمل اختیار کریں کیا طاقت کا استعمال ہونا چاہیے کیا باتچیت کو ذریعہ بنانا چاہیے کیا دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہو میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک ہم اینڈ ریزلٹ کو ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ ایک پیسفل پاکستان ایک پیسفل بلوچستان اس کا حصول ہونا چاہیے دونوں ٹول شاید ہم انوائزلی اپلائی کریں چاہے وہ نیڈوسیئیشن کی ہو چاہے وہ طاقت کا استعمال ہو جب انڈ ریزلٹ ہمیں کلیر ہوگا میرے خیال میں ان دوروں ٹولز کی اپلیکیشن بھی مزید اس کے اندر سنسیبیلٹی پیدا ہوگی بہت شکریہ اچھا سر حیدر شرازی جیو نیو سے آپ نے کہا کہ انپوٹ کوئی آئے تو مصبت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کے جتے بھی چیپ منسٹر یا سیاسی رہنما گزرے ہیں ان سے ہماری گفتگوئی ان کا کہنا تھا کہ وہ کمزور پوزیشن پہ ہمیشہ نہیں ہیں اور غیستی اداریں خاص کر افواج یا آئی ایس آئی دیگر جتے بھی اداریں وہ وہاں پر بہت زیادہ ان کا کنٹرول ہے تو ایسے میں ایک بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ سیاسی شخصیات جس میں آپ سے جس طرح بہت سے لوگ کو اختلاف ہے یا دوسری طرف جو بھی ہیں سیاسی لوگوں سے ہزار اختلاف سائی لیکن سیاسی پوتوں کو مکمل اختیار دیا جائے وہ ان معاملات کو مکمل حل کرنے کی بات چیت سے صلاحیت رکھتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی پوتوں پہ چاہے آپ ہوں چاہے آپ کے مختلف نظریات کے لوگوں ان پر کہیں نہ کہیں ریاستی اداریں اعتماد نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے بہت شکریہ شریف صاحب دیکھیں یہ جو تاثر ہے اس میں میں سمجھتا ہوں پرسپشن اور مت کا بہت عمل دخل ہے اور پاکستان میں جس طرح کی پولٹیکل انوارمنٹ ہے اس میں مزید اس کو تقریت میں دیتا ہے بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹیگیٹف پارٹ ہے وہ چاہے جنرلزم میں ہو چاہے اکیڈی میں اکیڈی میں ہو چاہے پالٹکس میں ہو اس کا بڑا فقدان ہے ان بیس سالوں میں ریاست کی طرف سے تواتر کے ساتھ میرے نظریات کے حامل لوگ ہو یا میرے مخالف نظریات کے حامل کے لوگ ہو انہوں نے بات چیت کے ایجنڈا کو پروموٹ کیا ہے آفر کیا ہے ان ملٹنس کی جانب سے کوئی ایک مرتبہ کوئی ونس انہوں نے یہ کہا کہ ہم بات چیت میں انٹرسٹڈ ہیں اس کا حوالہ دیا جائے یہ حوالہ کسی کے پاس ہے ہم بات چیت کہاں شراجی صاحب سے کرے جیو سے کرے ایر وائی سے کرے پی ایم ایل این سے کرے پی ٹی آئی سے کرے پی 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 سے کرے جماعت سے کس سے کرے جو دوسرا فریق ہے کیا کسی نے کبھی یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب وہ بات چیت کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکالے یہ تو ریاستی ادارے اور سیاستدان ہی ہیں جو اس کو ایوائٹ کر رہے ہیں یہ جتنی بھی گفتگو یہ ماپس میں کر رہے ہیں وہ تو اس میں شامل ہی نہیں تو جب وہ بیس سال سے انہوں نے ایک موقع پہ آپ کو نہیں کہا آپ ہی بچھے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بات ہو کسی طریقے سے بات ہو گا انہوں نے انٹرسٹ نہیں شکی ہاں ایک جگہ انہوں نے ڈاکر نظر صاحب نے ٹویٹ کی تھی انہوں نے کہا جناب آپ قابض ہیں ہماری زمین پہ یو این کے لوگوں کو بھلا لیں اور جس دن ڈیٹھ دینی ہے اور اس قبضہ چھوڑانا ہے اس کے تحت ہم یو این کیمریلہ میں باچیت کے لئے تیار ہیں تو اگر باقی پاکستان جو پچیس کروڑ لوگوں کا ہے لگ بگ اور یہ ایک لاکھ سوہ لاکھ لوگ اگر اس ڈیمانڈ پر آ رہے ہیں تو اللہ ہی حافظ ہمارے ہیں کچھ مارک پڑھت رہے ہیں وہ پلوچستان سے پروٹیسٹر یا پلوچستانباد نہیں تھے تو پنجاب کے اور اسلامباد کے لوگوں نے تو انہیں حکومت کے خلاف جا کر بڑا ویلکم کیا اور ان کی ہر لیار سے مدد کی چاہے وہ صافی تھے یا سماجی لوگ تھے لیکن پنجاب سے جب بھی پلوچستان لوگ جاتے ہیں تو گولیوں سے فادر کی جاتی ہے آپ سب نمائنگان ہیں بلوچستان سے آپ سب جواب دے رہی ہیں کیا کہیں گے اس وقت جی آہ دیکھیں یہ بلوچستان کی اور یہ پہلا واقع نہیں ہے بہت پرانی یہ یہ جو بلوچستان کے تمام سینٹرز ایم پی ایس ایم نیز یہاں کھڑے ہیں اس میں کوئی شک چک نہیں ہے کہ بڑی فرافدیلی کا مظاہرہ مظاہرین کے حوالے سے یا پروٹس کرنے کے حوالے سے عام پاکستانی پاکستان کے لوگوں نے بجاب کے لوگوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے ان لوگوں کا مقابلہ یہاں پر نہ آپ کرتے ہیں نہ شیرازی صاحب کرتے ہیں نہ جیو کا کوئی پرائم ٹائم پروگرامر کرتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں نا ہم ان سب کے ٹارگٹ پہ ہیں ہم اپنی زندگیوں کے رسک پہ ان کے خلاف ہوتے ہیں ہم وہاں پہ پاکستان کی فیڈریشن بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جناب ان کو نوازہ جاتا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں یہ آرٹیفیشل لیڈرز ہیں ہم اپنی زندگیوں کے رسک پہ یہ کام کرتے ہیں اور آج سے بھی کر رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے تسلسل کے ساتھ ہیں وہاں پہ وہ لوگ جو پاکستان کی فیڈریشن کی مضبوطی چاہتے ہیں ان کو آپ بعض اوقات اداروں کا ایجنٹ کہتے ہیں ان کو سٹیگمنٹائز کرتے ہیں ان کو ڈسپیریج حکیر کر کے جانتے ہیں کیا ہمارا سوال یہ نہیں بنتا کہ وہ بیہاری جو پچاس سال سے پاکستان کی جنگ وہاں لڑ رہت تھا کبھی آپ نے اس کا پوچھا ہے کیا مجھے نیا بیہاری بنانا ہے ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو وہ آواز کا وعنہ دکھائی دیتی ہے وہ آواز جنرل دکھائی دیتی ہے جو بنجابی کے قتل میں ملاوث ہوتا ہے جو پاکستان کا جڑا جلاتا ہے جو پاکستان کو برا بلا کہتا ہے آپ اس کو جنرل لیڈ اپ سمجھتے ہیں اب اس برس کا مہکہ ہی لات کریں میرا بھی یہ مسئلہ ہے آپ نے کہا کہ آپ اس معاملے پر منظم ایکشن کی ضرورت ہے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تمام حرطانی پارجمنٹ جو کہ تمام جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اب سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آگیا ہے کہ بادشیر پر وہ آ نہیں رہے تو یہ جو جہشت گھنڈی کا جو نئی ویو ہے اس کا کلاکمہ جو ہے طاقت کا استعمال یعنی آپریشن کے ساتھ ہی ہوتارتا ہے بہت شکریہ دیکھیں طاقت کا استعمال یا آپریشن جو اس وقت ضرورت دکھائی دے رہی ہے یہ ہوگی وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریٹیو ایسسمنٹ کے مطالق اور میری رائے یہ ہے یہ ذاتی رائے مجھے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے کسی سٹرٹیجی کا علم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیج پہلے بھی تھی اب ہی ہم لیکن ہم نے دیر کر دی اور دیر کرنے سے مراد یہ ہے دیکھیں آپ کی جو نرف سینٹر ہے آپ کی جو اشارائیں ہیں اگر وہ غیر محفوظ ہو جائیں تو ریاست کی سوبرانیٹی اور رٹ گئی کام یہ بنیادی طور پہ ہماری سوبرانیٹی کو چیلنج کیا گیا ہے پوری کے پورے ریاست کے تصور یہ تئیس افراد شہید نہیں ہوئے ہیں یہ ریاست کا سمبل کچھ عادت کی طرف لے کے گئے ہیں ہمیں اس کی سنجیدگی کا ہمیں ادراک کرنا ہوگا اور یہ جو تقسیم ہم نے معاشرے میں اس حوالے سے ڈال رکھی ہے اس تقسیم سے اس کو اوورکم کرنا ہوگا جن لوگوں کے رائٹس کے ایشو ہیں پولٹیکل ہیں ایکنومک ہیں فورم آویلیبل ہیں وہ سکتا ہے آئی ڈیال نہ ہو ہو سکتا ہے ان کی وہ بیسٹ انٹرنیشنل سٹانڈرز پریکٹسز جو دنیا میں ہیں اس کے تحت نہ ہو ہم تمام کی تمام ٹرانزیشنل ڈیماؤکرسیز ہیں باقی صوبہ میں کونسی ایسے بہتر آلات پولٹیکل اور ایکنومک ہیں جو یہاں پہ اتنے ایکسکلوسیم ہوگئے ہیں کہ لوگوں کی جانے لینا تک جو اینا اس کو جائز کا رات دے رہے ہیں اس کو لیجٹمائز کر رہے ہیں اس کی ایکسپٹیبلیٹی دے رہے ہیں یہ سوشل سپیس اور مینٹل سپیس جو اس ٹرورزم کو دی جا رہی ہے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس کو روکیں جب آپ یہ روک لیں گے آئی ایم پریٹی مچ سرٹن کہ لاو انفورسمنٹ ڈیونسیز کے لیے یہ چیلنج وقت دینا جو ہے وہ انوائز ہوتا ہے لیکن کم سے کم وقت میں یہ میرے خیال میں ایزیلی اوورکم کرنے یہ کوئی اتنا بڑا چالنج مجھے نہیں نظر آ رہا کینٹکس کے فرم اچھی تجویز ہے یہ حکومت کو اس پر لیڈ دینا چاہیے پرامیس صاحب سے میری درخواست ہوگی اگر وہ یہ اپنی پولیٹیکل وزرم پر سمجھتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو میں کل موطر المومنٹ میں امریکانہ جنرلی ساتھ کو بھی پیشنگ رہا تھا وہ بلکہ درست کہہ رہے تھے سیزن پولیٹیشن کے یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے پارلیمان کے فورم کے کسی اور فورم کے آپ اس کو زہر بحث لائیں اور اس میں جتنے بھی پہلے انٹیلیجنس کے پہلے پریمیری ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اور اس کا رسپونس بھی انٹیلیجنس ڈریون ہی ہے آپ وارڈا کے ذریعے آپ ریلویز کے ذریعے تو اس چیننج کو نہیں نبدا سکتے ہیں یہ کامیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ سب ستے ہیں جہاں پر موجود ہیں بلوچستان سے تعلق تے ہیں اور آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں بھی کیا ڈائنیمٹس ہیں اور کیا نہیں آپ اپریشنز کی بات کرتے ہیں لیکن جہاں جگہ جگہ پر چیٹ پوسٹ ہیں آپ یہ لئے بیلک کی بات کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگ ان تک پہنچ ہی نہیں پائیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بہت سری باتیں ہوتی ہیں کہ اپریشنز ہونا چاہیے لیکن کوئی ایک مشکل چیز جو ہے وہ ابھی تک لوگستان کے اندر نہیں ہو سکی پہتر سال ہو سکے سر ایک سوال جی ہے کہ پہاڑوں پر کہا جاتا ہے کہ بیل اے بیل اف وہ جو دہشت گرد ہیں وہ پہاڑوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن آخر کوئی تو سہلتکار ہے جو ان کو وہاں بھی کھانا پینا سب چیزیں پنچائی جاتی ہیں یہ تمام باتیں درست ہیں یہ تمام باتیں درست ہیں میں آپ کو مرز کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان لوگ انفورسمنٹ ایجنسی کو ویلن سمجھتا ہے ویلن لڑ سکتا ہے ویلن نہیں لڑ سکتا ہے سب سے پہلے اس ویلن کو اپنے ہیرو بنانا ہوگا جب تک آپ اس کو ہیرو ڈیکلیئر نہیں کرتے جب تک آپ اس کو اپنا محافظ نہیں تصور کرتے کہ وہ آپ کے بھائی آپ کی میری میرے ہمدردوں کی جان بچانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہے یہ جنگ کون لڑے گا آپ ایک طرف ان کو پورا کا پورا مورد ارزام کراتے ہیں اس سے ان کی ایفیشنسی پور ہوتی ہے برباد ہوتی ہے اور یہ ریاست اس کرائیسس سے گزر رہی ہے خدا رہا ہماری یہی درخواست ہے کہ پولٹیکل جیزوں کو ایک طرف رکھے جہاں پہ ٹرررزم کا چلنج ہے چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں خارجوں کی صورت میں ہے چاہے وہ بلوچستان میں ٹرررزم کی صورت میں ہے وہاں کم سے کم ہمیں یونیفائی ہو کر سیول لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہے لیویز ہے پولیس ہے پیرا ملٹلی ہے جتنے ہیں ان کے ساتھ آپ یونیفائیڈ انداز میں کھڑے ہوں گے اس کنفیوجن میں نہیں ہوں گے کہ یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو خدا نہ خواستہ لوگوں کی حقوق کی زد میں ہو رہا ہے تو کہاں پر وہ آپریشنل ایفیشنسیز آئیں گی کہاں پر میں پھر آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ آپ ایک ماحول اور ایک انوائرمنٹ میں لگتے ہیں انوائرمنٹ جب آپ شیف دیکھیں میں اگر گوادر میں یا سرپت میں ایک بلوچوں اور میں زندگی بات ہو جائیں میں ان کو پہاڑوں میں آٹا پہنچ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ فران مکان سے دیکھے گا جب میں دیکھوں گا کہ یہ ایف سی یہ پولیز یہ لیویز یہ تو کنفیوز ہے ان کے ساتھ لڑنے میں میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنی زندگی کے رسکر ان کو معنیات دوں گا لوگ اس ایکو چیمبر کو پلیز انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہم یہاں روزانہ پروگرام کرتے ہیں فضاء بناتے ہیں اس کا جو اثر وہاں پر ایکچول میدان میں لڑنے والے کے ذہن پہ آتا ہے اگلوں نے اپنے فالوورز کو اس حد تک برین واش کر دیا کہ ایک خاتون تیسری مرتبہ خودکوش بمبار بنی ہے یہ تمام کے تمام لوگ کہتے تھے کہ خودکوش بمبار جو ہے نا وہ صرف وصرف مذہبی بنیاد پر تھے یہ ہمارے تمام انٹیلیکچولز کا ایک متفقہ علی رائے تھی ایک زمانے کے اب کوئی جواب نہیں دے رہا کہ یہ غیر مذہب میں اس ریڈیکلائزیشن کیسے آگئے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کس انوائرمنٹ میں آپ آپ اپریڈ کرتے ہیں اس کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے وہ جو تجویز ہے کہ اس میں سنجیدہ مباعثہ ہو کسی بھی فورم پہ ہو کچھ کلوزڈ فورم ہو کچھ اوپل فورم ہو دونوں فورمز کا استعمال ہونا چاہیے جو جائنٹ سیشن ہے آپ جائنٹ سیشن